بھارتی ٹیمارٹر نہیں چاہیے دہی استعمال کر لیں گے بھارتی ٹیمارٹر نہیں ڈالیں گے شہری یک زباں ہو گئے بھارت کی جانب سے ٹیمارٹر کی سپلائے روپنے پر پاکستانی کسان کو فائدہ ہوگا تاجروں کا یہ موقف سامنے آیا اس حوالے سے مزید افصالات سے آگاہ کریں گے رانا فہد ہمارے صد موجود ہیں جی رانا فہد عجیب پلواما حملے کے بعد بھارتی حکومت کی جانب سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اب بھارتی حکومت اوچھے ہتکندوں پر اتر آئی ہے بھارت کی جانب سے پاکستان میں ٹیمارٹر کی سپلائی کو مکمل کر دیا گیا ہے تاکہ پاکستان میں ٹیمارٹر کی قلت کو بہران میں مدلہ جائے مگر پاکستانی عوام کی جانب سے بھارت کے اس عمل کو رد کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے مارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کہنا ان کا ہمیں نہیں چاہیے انڈیا کے ٹماتر ہمارے پاکستان میں عمدللہ ماشیلہ بہت ہے لہذا یہی ہے کہ کنٹرول کرنا چاہیے ہر چیزوں پر کنٹرول کرے وہ ضروری نہیں کہ ٹماتر پر ہر چیز پر کنٹرول کرے ہمیں نہیں چاہیے یہ چیز آج بلکل آپ نے شہریوں کی بات سنی اگل جی بھارت کی جانب سے پاکستان میں ٹماتر پر پبندی لگا دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ ہمیں چاہیے ٹماتر بھارت کا نہیں ٹماتر کی جگہ ہم دہی کھا لیں دہی میں بھی وہی کھٹاس ہے تو مشکل تھوڑا دے حالات ہیں ہمارے ملک میں ہو جائیں گے تو ٹماتری ٹماتر ہو جائے گا تو اس لئے تھوڑا دنہ صبر کرنا 是的 مجھے بٹائیے گا کہ ٹماتر پر پبندی بھارت نے لگا دیا کیا کہیں گے آپ ہمیں چاہیے بھارت کے ٹماتر بھارت کے ٹماتر تو نہیں یہ وہ اپنے پاکستانی ٹماتر لوگ سے بہت اچھے ہیں اگر مہنگیں ضرور ہے مگر یہ تو بتانا ہمارے پاکستانی ٹماتر ہے اپنے ٹماتر اپنے پاس رکھے ہمیں بھارتی ٹماتر نہیں چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے وہ پاکستانی کسان کو بھی فائدہ ہوگا اور شہریوں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹماتر کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء بھارت سے آتی ہیں اس پر بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے مکمل طور پر پبندی لگا دینی جائیے